اگر تین مہینے میں ان کی سلح نہیں ہوتی تو ان کا تلاک ہو جائے گا لیکن اگر کچھ ٹائم بعد سال دو سال میں انہیں اپنی غلطی سمجھ آ جائے اور پھر سے شادی کرنا چاہتے تو نئی مہر کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور یہ بات قرآن کی سورہ بکرا آیات نمبر 232 سے ثابت ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ عورت کو اپنے پہلے سوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے لیکن نئے نکاح کے ساتھ نئی مہر بھی دینی ہوگی اور اگر دوسری بار تلاک ہو جاتا ہے تو پھر سے تین مہینے کا ٹائم اور وہی سب پروسس دوبارہ ریپیٹ ہوگا لیکن اگر تیسری بار تلاک ہو جاتا ہے تو اب یہ پھر سے نکاح نہیں کر سکتے بکوز شادی کوئی مزاک نہیں جب دل کیا تلاک دے دیا اور پھر سے شادی کر لی اور اس بات کو قرآن کی سورہ بکرا آیات نمبر 230 جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کسی دوسرے سے شادی نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ تلاک نہ ہو جائے اللہ نے آپ کو دو بار سدھرنے کا موقع دیا ہے اور بات رہی حلالہ کی تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اگر کوئی مولوی یا کوئی اور اس چیز کو کرتا ہے تو وہ حرام ہے اور جو لوگ کہتے ہیں باپ بھائی کے ساتھ حلالہ کرتے ہیں تو انہیں میں بتا دو کہ اسلام میں باپ بھائی سے شادی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور جو لوگ سوچتے ہیں تلاک کے بعد کسی سے شادی کر کے اس کے ساتھ ایک رات رہ کر اگلے دن تلاق دے کر اپنے پہلے سوہر سے شادی ہو جائے گی تو یہ کرنا بھی حرام ہے ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں